تانہ بانہ محبت کا بنتے رہے گ Internationalی بات آئیٹا ایدرہ اور descendر ٹھکل ایڈز برگر وکُو کچھ اپر کرتے ہیں ama یہ جانسی لیکن تجیبیر لیکن اور آپ کو بٹا کری چاہتہ ہے آپ کو آسکتہ بچ کے لئے چیم فیلت کا ف contractors تمہارے پلان کچھ پیٹرے کھؤalah ہے میں ہوں نے کہ دیoup Kikoura آپ کو لیکن دی rezیورہ تو کچھ زیادہ بطاقا شہریں جی نحن میں ہمیشہ چھ سفاصتہ وہ تو آپ کو پتا چلرا ملتا لٹکا کے جوتے ماروں گا شکر کریں اب ہم امریکہ میں نہیں ہے ورنہ اس بات پہ میں پولیس بلا دیتا پولیس کا زہن اور زویا کہاں گئے وہ اپنے کمبرے میں ہو گئے اپنے کمبرے میں نہیں ہے وہ ابھی ابھی کہیں باہر گئے اس وقت ایک بات ہے اگر یہ کوئی فلم ہوئی تو توڑھا ہی گھنٹے میں ختم ہو جاتے تم کہاں میں کھاں isch شکر کریں پولیس زندگی ساتھ گزارنگیں ہم اگر اچھا مار گئے ہی آپ اچھا لگا موجھے پسند ہ speak تم sempre فراتھ کے بارے vendo مجھے دام تم ج pink ساکھتا ہی سبا رہا سبا صرف ہمیں تو جگہا ہے ہمیں تو ہمیں پھونے اور آپ کو بتا پیئے ہی جائے تھا آیا باتا آپ کے بارے بارے جائے تھے ہم لگا آپ کے بارے بارے زیارے دعا ہوں گے تو اللہ ہوں گے سو گھائے گا تو فون تو ساکھے جاتے ہی اگر ہمیں توہم لگے وہی 물ہ کھنٹے لیں گے وہ وقت ہی ہوتے ہیں اسے تدرد گیا تو وہ سمجھ نہیں لگے اگر آپ لوگ اپنی بات کرتے نہیں مجھے اجازت ہے مجھے نہیں ہے جی جی بھائی جان الحمدللہ پہنچ گئے آرام سے آپ سے فوزیہ بھابی اور امہ جان کو تسلی دے دی جگہ جی جی اوکی حدا فکر ارے اب تو آرام کر لو پوری رات کی جاگی ہوئی ہو ارے کیا خاک آرام کر لو ایک گھنٹے میں سکول جانے کی تیاری کرنی ہے ایسے مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی سینسٹیو میرا کبھی ایسی چیزوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا اب اندازہ ہوتا ہے فوزیہ بھابی کیسے سمالتی ہوں گی چیزیں ہاں ساہر ہے تم اب سکون میں آج ہو میں تو کہتا ہوں آج سکول کے چھٹی کر لو کل جا کے کوئی سیٹنگ بنا لینا ایکزام سر پہ ہیں چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا چلو میں تمہا لیے ناشتہ بنا کر لاؤ دی تم تیار ہو جو تینکیو ارے تینکیو کس بات کا یہ تو میرا اخلاق کی کانونی شرعی فرض ہے بس تم یوں ہی ہستی مسکراتی رہا کریں سکولیں گے تمہاری آپ دونوں کی مہربانی ہیں پوری رات جاب نہ پڑی ساری یار بلو خیر ہے میں برا نہیں مانتا اورکہ اچھا ہے نا سکول کے چھٹی کا بہانہ ملی لیا خب تو بہت ناراز ہوں گی نا ظاہر ہے کچھ کہا انہوں نے نہیں نہیں آپ کو اصل مسئلہ پتا کیا ہے کیا میری امی کو گھر کے کام کرنے کی عادت نہیں ہے کیا مطلب مطلب شام کی چاہ تک تو ممانی تو دیتی تھی اور امی کو ہاتھ تک نہیں لانا پڑتا تھا لیکن اب ممانی نہیں ہے تو سارا کام انہیں کرنا پڑنا ہے کہنا کیا چاہ رہے ہو یہی کہ جس انسان کو کام کرنے کی عادت ہی نہ ہو اور اسے کام کرنا پڑ جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بلو تمیز سے امی ہے تمہاری مجھے معلوم ہے اور میں اپنی امی سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اس سے حقیقت بدل تو نہیں سکتا ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کیا زین کو اٹھاتا یہ آئیڈیا تھا زین زین اٹھو جلدی اٹھو نا اٹھو نا کیا ہے زویا اٹھو مجھے تم سے کام ہے کیا ہمیں نید آریا ہے سونو دا ہے پلیز ہمیں آج دوپہر کا اور رات کا کھانا باہر سے لے کے آنا ہے زیپوپو کی آنے سے پہلے ورنہ پلیز مجھے روز ان کے ساتھ کھانا بنانا پڑے گا پس اٹھو نا یار تم نے مجھے اس بات کے لیے چکایا ہے تو اور جلدی اٹھو اس سے پہلے کہ وہ اسکول سے واپس آجائے ہمیں ان سے پہلے واپس آنا ہے اف یار زویا you're unbelievable تم دیکھتا نہیں میں پوری رات کا چھاگا ہوا ہوں زین زیپوپو ہمارے لیے اتنا پریشان ہوتی ہیں ہمیں تھوڑا تو کمپنسیٹ کرنا چاہیے نا اٹھو 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 میری نہیں خلاب کر رہا نا اسکول میں پہ دوشمن سمرجتا ہوں مار لیا تو انہیں ڈہلو چلو اٹھو جاو ریڈیو ng زیپوپو کپتا چلے گا کہ ہم یہ سب آنکے سکونن کے لیے کرنے پہ نہ خوش ہوں گی نا پتا ہی مجھو کچھے ہوتی ہے جب کسی کو میری وجہ سے سکون مل رہا ہوتا موسیقی 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 ایک لئے تم بار بار مجھے یہ تانا کیوں گئے رہے ہو کہ میں ان کو خوش کرنے کیلئے سب کر رہی ہوں کیوں کہ ایسا ہے صاف واضح نظر آرہ ہے باتہ رہے کون سی کوئی انسیکیورٹی ہے جس کو تم کورپ کرنے کی کوشش کر رہی ہو گاڑی روکو زین زویا فضول باتیں بات کرو میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو زویا ریلیکس کرو تم گاڑی روک رہے ہو یا میں اسی اتروں اتر جاؤ زویا ایک سیکند رکھو روکو پاگلو کیا کر رہی ہو زویا زویا کیا کر رہی ہو زویا زویا کیا کر رہی ہو زویا کہاں جا رہی ہو میرا ارے تم منا کر دے گئے میں بنا دے تی کھانا آئی وہ اپنی خوشی سے کر رہے تھے تو منا کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا ان کی اپنی سیٹنگ ہے کل تم نے ان پئے غصہ کیا تھا نا تو تمہیں بنانے کیلئے تصف کر رہے تھے اس لئے تو کہہ رہی ہوں کیا ضرورتی یہاں وہ ان کی سٹنگ ہے آنے تو دو لو وہ آ گیا ارے زین ابھی ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے اس کی کیا ذرت تکلف کی اور زویا کہیں وہ تو تمہیں ساتھ گئی تھی وہ وہ نہیں آئی کیوں وہ وہ اپنے کسی دورس کے گھر روک گئی تھی اور یہ کھانا آپ کو کھائیں مجھے بھوٹ نہیں ہم کھانا رکھ دے ہم زویا بھاوی نے کہا تھا کہ وہ واپس آ کر مجھے ایسے لکھوائیں گی تو میں گیا کروں تو وہ اچانک اپنی دوست کے پاس کیوں چلی گئے تمہارے پاس ان کا نمبر ہے فنگ کر کے پوچھ لو برا مات مانیے گا لیکن شکل سے پتا چل رہا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے ارے ہاں سرکار مسئلہ ہوا ہے ہم وہ مجھ سے لڑکے گاڑی سے باہر لیتے دیئے تھا اوہ زین بھائی آپ بھی حد کرتے ہیں وہ گاڑی سے اتر رہی تھی اور آپ نے اتر نہیں دیا تو اور کیا کرتا میں اتنے بڑے شہر میں ایک لڑکی کو اکیلا چھوڑا ہے ایک طرف شہر کے آلات اور دوسری طرف وہ بچاری تنہا لڑکی میں نے کل ہی نوش پہ دیکھا تھا کہ کڈناپن کے کیسز بڑھ گئے ہیں یہ تم ہر سرچوشن میں مسالہ اٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو مسالہ نہیں ہے حقیقت ہے زین بھائی حقیقت کہے تو سہی رہو کیا خلط کیا ہے نا لائن کار دی دوبارہ ٹرائے کریں پھر سے کار دی سمجھنے آری کیا ایسے میں واپس وہی جاتا ہوں جہاں اسے اطاع رہا ہوں کیا پتہ ہے زین بھائی یاد وہ وہاں آپ کا انتظار تھوڑی نہ کر رہی ہوں گی موسیقی انشاءاللہ اگلے سالنا اپنے عمرے کی ستنگ درائیں گے سلام علیکم سلام سلام اے دویا تم اتنی جلدی آدھیں سہریت شکریہ تم آگی میں میں پریشان ہوں گا تھا کیوں کیا ہوا کیوں زین نے آپ کو نہیں بتایا کہ کیا ہو اس نے تو بتایا تم کسی اپنی دوست کی طرف ہوتر گئی تھی اچھا تو یہ جھوٹ بولا اس نے زویا بتاؤ بھی سہی کہ ہوا کیا ہے زین مجھے آدھے رستے میں گاڑی سے اتار آیا کیا زین یہ کیا حرکت تھی آپ کو آپ کو چھوڑے میں دیکھ لوں اس کو وہ تو آپ نے دیکھ لیا بیٹا شاید پروفاد بس تم ہمارے زین ہو ہی نہیں نظر سے اتر گے تم آج اری بیٹا اور لو نا تکلپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور زویا تم بھی بہت اچھے سے کھاؤ ہم کھا رہی ہوں آپ کے ساتھ آخری ڈینر جو ہے میرا تمہاری خدا ہاتھ نہیں کر رہے تمہاری وجہ سے یہ ہو ہے سب کچھ اس سے کیوں لڑی ہو خدا نہ کرے ہی ہمارا آخری ڈینر ہو ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے میٹا شاہدی کے بعد سب کو امی کے بغیر رہنا پڑتا ہے آدھر ڈال لو نہیں نہیں میں نے اس کو افرک کی تھی گھردہ مارک بننے کی تو مانتی ہی نہیں ہے کرلی تم نے کومیڈی ہو گیا میں سیریوس تو تم ہر بات میں مزاگ میں لے رہتی ہے سرچ بتاؤں تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ تمہارے سسرار والے بہت اچھے لوگ ہیں میں بہت بے فکر ہو کر جاؤں گی کہ تم یہاں پہ خوش ہو بیٹا آنٹی آپ بے فکر ہی رہے میں پوری گیارنٹی دیتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی زوہی باپی کمید بلکل محسوش نہ ہو بھائی مشکل ہے کہ تم کامیاب ہو پا کیونکہ امی کی اتنی چہیتی ہے نا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں بچمن میں جب یہ بہن بے کر روتی تھی چاہے پوری دنیا چپ کر آنے آجائے چکتر کمید آجائے چپنا کروائیں اچھا م incl si تو م اللہ آجائے م اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرتی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرتی مجھے پلیز رو مان آنسو نہیں دیکھے جاتے تمہارے پلیز شٹ اپ زین تم نے آج مجھے بتا دیا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کیا ویلیو ہے مجھے یہ لگا تھا کہ تم مجھے روک لوگے لیکن تم نے میری یہ غلط ہے بھی بھی دور کرتی مجھے نہ تو میری نیند پوری تھی نہ میں ہوش میں تھا مجھے کچھ سمجھنی آرہی تھی اور تھوڑا سی تو غصہ کیا ہے میں نے مجھے کچھ سمجھنی آرہی تھی اور مجھے ایک مہربانی کرنا مجھ سے بات اب کرنا بھی مطلب تانہ بانہ محبت کا پنتے رہے سارے شکوے گلے حس کے سنتے رہے ہم ستاروں کی چالوں پہ کر کے یقین ہم ستاروں کی چالوں پہ کر کے یقین پیار کے راہ سے بھول چنتے رہے یہ جو دل ہے میرا یہ میرا نہ رہا دل لگی میرے دل کو کہاں لے گئی جانتے ہی نہیں جیسے وہ کون ہیں سادگی حسن کی میری جانے گئی لگتے معصوم ہیں اپنی تصویر سے ہم چلو ہرے جلتی رہے لائٹ آپ کو ایسی عادت بند گیا ہے لائٹ بند کر کے نینی آتی مجھے موسیقی امم جان اور بھابی کے لئے گترے لیکن یہ لوگ رہے کھاں گئے کیلتی وان ٹو سری اور پور موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی کیسے ہیں میرے پچھے کیسے ہو سب موسیقی 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 میں تو اپنے سب بچوں کے لئے وہاں خوب دعائیں کر کے آئی اللہ میاں تم سب کو سلامت رکھے خوش رکھے موسیقی بیٹا تمہارے لئے تو خاص طور پر دعائیں کییں بلکہ ایک سرپرائز بھی لائیں ہیں تمہارے لئے کیسے سرپرائز تم نے ہمیں اتنا اچھا ایک تحفہ دیا تو ہم نے سوچا ہم بھی تمہیں ایک تحفہ دیں ایک مند آجائیے آپ امی کیسی ہے میری بچی میں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہوں اور اتنی اچانک نا نا یہ اچانک نہیں آئی بیٹا انہوں نے بھی عمرے پر جانا تھا فوزیا نے کہا کہ آپ وہاں سے آ جائیں ہم وہاں سے پہنچتے ہیں واپس پھر ساتھ ہو لیں گے اور کیا بیٹا مجھے عمرہ کر کے پاکستان ہی تو آنا تھا یعنی آپ لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا آرے تم نے بھی تو اتنی ساری پلاننگ کیتی ہم نے بھی توڑی سی کر لی سلام کرتا سلام علیکم انٹی کیسے ہو تو سلام علیکم انٹی اللہ کا شکر اچھا آپ اندر چلنے کی سٹنگ کر رہے ہیں یا رات یہ ہی گزار نہیں ہیں بہت ساری بارے بیٹا راش سے بہت ساری بارے بیٹا راش سے بہت ساری بیٹا راش سے زویا مجھے کچھ کچھ بات کر رہتی لیکن مجھے تم سے کچھ بات نہیں کرنا مجھے بھی تم سے کوئی بات نہیں کر امی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی بڑائی تو نہیں ہوتی ان کو لگ رہے ہیں ہمارے درمیان کم مسلہ چل رہا ہے مجھ سے بتمیزی مت کرنا زین بتمیزی نہیں کر رہا ہوں یہ معاملہ میرا اور میری بیوی کا ہے آپ پیس بیش میں مت بولیں اچھا تو تم مجھے بتاؤ گے کہ کہاں بولنا اور کہاں نہیں آپ کو جہاں بولنا آپ بولیں بس میرے اور میری بیوی کے درمیان مت بولیں اچھا تو مجھے بتاؤ گا شاید تم بھول رہے ہو کہ تم نے ایک شرطنامہ سائن کیا جس میں یہ لکھا ہے کہ تم میری پڑھائی کو ہر طرح سے سپورٹ کرو گے بھاڑ میں گیا یہ شرطنامہ تانا بانا محبت کا بنت رہے